بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں کاشف ممود آپ دیکھ رہے ہیں آسان وزیفہ فشل اور آج کی ویڈیو میں آپ فجر کی نماز کے بعد منگل کے دن یہ عمل کریں گے تو یہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے منگل کے دن اس عمل کو کرنا ہے آسان وزیفہ فشل پر یہ وزیفہ پلوڈ کیا گیا ہے اللہ رب العزت کی فوری مدد حاصل کرنے کے لئے آپ اس عمل کو کیجئے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا کرنا آپ نے صرف اتنا ہے کہ نماز کی پبندی کرنی ہے دوسرا کام کہ آپ نے گناہوں کو چھوڑنا ہے شارٹ وزائفیں اس کے دونوں چینلز پر اپلوڈ کیا گئے ہیں آپ اس اسلامی کب افیشل پر بھی اپلوڈ ہوا ہے وزیفہ وہاں سے بھی دیکھ لیجئے اور اس کو دونوں کو آپ کیجئے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور عمل کی اجازت کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس عمل کی ایک طرف بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے تین بار درود پاک پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے دو اسمائے مبارکہ یا سمیعو یا اللہ یا سمیعو یا اللہ ان دو اسمائے مبارکہ کو پڑھنا ہے اللہ رب العزت کو یوں پکاریے جیسے بچہ اپنی ماں کو پکارتا ہے وزائف کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کوئی وزیفہ پڑھے مسئلہ حال ہو جائیں گے وزائف کا مقصد ہوتا ہے اللہ رب العزت سے مانگنا تو اصل دعا ہے اب اللہ کو ماں کو بچہ پکار رہا ہے پکار رہا ہے ماں کہتی بیٹا کیا چاہیے وہ خاموش ہو جائے کیا فائدہ اصل تو یہ ہے اللہ کو پکارنا ہے لیکن پھر دعا بھی کرنی ہے دعا عبادت کا مغز ہے بڑے مسئلہ حل ہو جاتے ہیں دعاوں سے تو دعا کو بالکل نہ مسکیجئے گا دعا کریں کم از کم پانچ منٹ اور گیارہ مرتبہ صرف یا سمیعو یا اللہ آپ نے پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے کم از کم پانچ منٹ دعا کرنی ہے یہی آج کا عمل ہے اور شارٹ وظائف میں ہے نیکس تو ویڈیوز میں انشاءاللہ ذکر ہوگا جو آپ نے زہر کے بعد یا اثر کے بعد کرنا ہے اور سارے دن میں منگل کے دن میں جتنے وظائف اپلوڈ ہوں وہ آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ فجر کا وظیفہ فجر کے وقت ہی کرنا ہے زہر اثر مگر بشا کے وقت بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ چینج یو لائف کورس کرنا چاہیں وارس اپ نمبر شو ہو رہے ہیں آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں اور اللہ سے تعلق جوڑ کر اللہ سے مسئلہ حل کروانا چاہتے ہیں تو موس ویلکم بہت جلدی مسائل حل ہوتے ہیں السلام علیکم